السلام و السلام علیکہ نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے سلامی بھائیو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے کتنی مرتبہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس مندے کی طرف دس مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا خوشبخت ہو جاتا ہے اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے چلو آپ کو ایک عشق اور محبت کی بات سناوں آپ نے یہ شیر تو بارہا سنا ہوگا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو کہیں ہاں رضا میں سے ایک بات ہے کسی عشقر اسکول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھ نہ بھی آئیں مزا دے دیتے اور اگر سمجھ کر پڑے جائیں تو نور و نلہ نور ہو جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عالی حضرت عظیم البر کا رحمت اللہ تعالیٰ لائے میدانِ محشر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بڑے عروج پر ہوگا اور آپ اچھی طرح جانتے ہو اببا جی سے کوئی کام کروانا ہو تو ماں سے پوچھتے اببا جی کا موڑ کیسا ہے اگر پتہ چل جائے جی جلال میں ہے تو پھر کہتے ہیں بات نہیں کرنے اور پتہ چل جائے کہ آج جمال میں ہے تو نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے افسر سے بھی کوئی کام کروانا ہو تو چپڑا سی سے پوچھتے ہیں صاحب کا موڑ کیسا ہے اگر پتہ چل جائے جلال میں ہے کہتا ہے فائل نہ بھیجیں اور اگر پتہ چل جائے آج جمال میں ہے تو کدھا بھی ہی دو فائل نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا تو جب ایک عام افسر کا جلال میں موڑ ہو تو کام ہونے والا بھی نہیں ہوتا تو جب رب زلجلال کی ذات اس کا جلال اروج پر ہوگا تو ہم جیسے بدکاروں کی کیسے بخشش ہوگی رب تعالیٰ کا جلال اتنے اروج پر ہوگا کہ فرشتے صفے بان کر کھڑے ہوں گے کسی کو بولنے کی جا نہیں ہوگی اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے تو اللہ حضرت فرمارے مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہاں رضا میں کہوں گا ہاں رضا کے پاس نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کو میں جمال میں تبدیل کروا دوں گا پوچھ ہری آپ کیا کرو گے فرماتے ہیں میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ایک مرتبہ درود بڑھنے سے رب تعالیٰ دس مرتبہ رحمت بری نظر ڈالتا ہے تو جب میں لاکھوں مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا تو رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رحمت بری نظر فرمائے کہ جلال خودی جمال میں تبدیل ہو جائے گا چلو ایک اور عشق اور محبت کی بات سناؤں ہیں آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو عموماً ٹی وی پہ ہی شاید دیکھا ہو کہ جب کوئی باہر کے ملک کا افسر آتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے اہم شخصیت آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے بڑے بڑے افراد بڑے بڑے عوضوں والے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار پہنچتے ہیں اور دونوں لائنیں بنا کے دونوں طرف کھڑے ہوتی ہیں ملک کا صدر پہنچا ہوا ہے وزیر آزم پہنچا ہوا ہے وزیر آلہ گورنر پہنچے ہوئے ہیں اور اہم شخصیات پہنچے ہوئے ہیں بڑے بڑے علم والے جہاں اتنے اتنے بڑے علم والے پہنچے ہوئے ہیں وہاں دو ننے منے مدنے منے وہ بھی پہنچے ہوتے ہیں اور ان کو سب سے آگے کر دیا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا بھئی ان بچوں کو آگے کہا دے ہو یہ علم میں کوئی آلہ ہیں کہتے ہیں نہیں دولت میں آلہ ہیں منصب میں آلہ ہیں نہیں پھر کیوں آگے کیا جا رہا ہے بھئی صدر پیچھے ہیں وزیر آزم پیچھا ہے بڑے بڑے عہدے والے پیچھے ہیں ان کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی ان کے ہاتھ میں گلدستے ہیں پھولوں کے تو جن کے ہاتھوں میں گلدستے ہوں پھلے کچھ بھی نہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے فرمایا قیامت کے روز جب سرکار کی سواری آ رہی ہوگی رب فرمائے گا جن کے پاس درود و سلام کے گجریں آگے آگے آ جاؤ اور پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس ہم تو عبر کرم چھا گیا رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے سلام بھائیو ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے میرے دل میں خواہش ہوتی ہے جتنے بھی آئے ہیں سب آشک رسول بن کے جائیں نمازی بن کے جائیں جتنے بھی آئے ہیں ان کے احوال درست ہو جائیں ان کی دنیا بھی سمجھ جائیں آخرت بھی سمجھ جائیں آئیے آج میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو جائے پہلی بار تو یہ یاد رکھنا کہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ اتحار ان کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں لانی بلکہ سمجھنا ہے ہماری اصلاح کے لیے سب کچھ تھا ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہِ آئیشہ میں جلوہ افروض ہے حضرتِ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے اتنے میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہِ محترمہ وہ بھی اس حجرے میں جلوہ افروض ہوئی اور انہوں نے حضرتِ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت سست باتیں کہنی شروع کر دی اور حضرتِ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہیں چپ ہیں آگے سے جواب نہیں دے رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روحِ انور پر مسکراہت ہے خوشی کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں یوں سمجھیں کہ وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہیں اور حضرتِ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہیں جواب نہیں دے رہی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش ہیں کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ انور پر مسکراہت ہے آخر آپ کو بتائیں کہ ایک سٹیج ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دے دیا کیا دے دیا جب جواب دے دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسکرار تھی وہ ختم ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ میرا جواب دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا بہرحال بات آئی گئی ہو گئی بات ختم ہو گئی پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی وہ میرے اوپر چڑھائی کرتی جا رہی تھی چڑھائی کرتی جا رہی تھی میں خاموش تھی اور آپ کے رخی انور پر مسکراہت تھی خوشی کے اثرات تھے اور جیسے میں نے ایک جواب دے دیا تو وہ مسکراہت ختم ہو گئی کی وجہ کیا ہے فرمائے آئیشہ جب تُو خاموش تھی اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہی جا رہا تھا اور تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں خوش ہو رہا تھا اور جب تُو نے جواب آگے سے دے دیا اس نے نیکیاں لکھنا بند کر دی اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا آج میرے پیارے اسلامی بھائیو گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم برداشت نہیں کرتے صبر نہیں کرتے میں سچی بات بتلا رہا ہوں تلاقی ہوتی ہیں تو غصے کی حالت میں قتل و غارت ہوتی ہے تو غصے لی آنا لڑائی ہوتی ہے تو غصے کی حالت میں یقین جانو میں ایک مرتبہ تبلیغ کا کافلہ دعوت اسلامی کا ایک کافلہ لے کر سینٹرل جیل ہے نا کور لاخ پہ تھا اس میں گئے یقین جانو عزت صاحب میں سچی بات بتلا رہا ہوں ایسے ایسے معزز قسم کے بندے نورانی شکلوں والے عمر کہہ جیل بسنے آپ یہاں کیسے پہنچے بھر جی حافظ جی سبر نہ کر سکا تو تھوڑا سا سبر نہ کرنے سے انسان اتنی دور جا بیٹھتا ہے ساری زندگی جیل کی سراخوں کے پیچھے وقت گزارنا پڑتا ہے اور یہی اگر تھوڑا سا بندہ سبر کر لے یقین جانو کہ بڑے ہی مسئلے حل ہو جائیں میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں یہ کوئی انسان میں نے تقریباً یوں سمجھے نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے کیسز ہیں جو طلاق دینے کے بعد بعد میں کہتے ہیں حافظ جی کوئی رستا کر دو حافظ جی بچیاں نہ کی بنے گا حافظ جی میری جیلی ساس ہے نا وہ ہارڈ پیشنٹ ہے اس کو پتا چل گیا اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ مری جائے جی میری ساس کو بچا لو میں کہتا ہوں بھائی یہ قتل کرنے سے پہلے پوچھا کرو کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا آج ہماری اندر برداشت کا مادہ نہ رہا ذرا ذرا شی بات بل غصے میں آیا تو تھپڑ مار دیا اس کو غصہ آیا وہ ڈنڈا اٹھا کے لے آیا اس کو غصہ اٹھایا تو پسٹول نکال کے لے آیا یہ ٹائگر کو دبانا یہ مشکل نہیں ہے ارے اس کا بھگتنا بڑا مشکل ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے قربان جائیے سو جانوں سے قربان یار ایسا کمال ذہن بناتے ہیں ایسا کمال ذہن بناتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ اگر یہ ذہن میں رکھو یہ سڑک بالکل پلین ہے کار پیٹڈ ہے کوئی جمپ نہیں کوئی کھڑا نہیں چھوٹا سا بھی کھڑا آئے گا آپ کلٹی ہو جاؤ گے ایسے ہی ہے نا اور اگر ذہن بنا لو بھائی یہ سڑک میں کھڑے بھی ہیں جمپ بھی ہیں اور ٹوٹی ہوئی بھی سڑک بھی ہے تو آپ اس حساب سے جب چلاو گے کوئی کھڑا آ گیا تو کلٹی مجھے ہی بولو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا عورت ٹیڑی پسلی سے بنائی گئی پسلیاں ساڑی ہی ٹیڑی ہیں لیکن پہلی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑی ہے فرمایا یہ پہلی پسلی سے بنائی گئی ہے اور فرمایا اس کو سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی لہٰذا اس کے ساتھ تجھے ایسا ہی گزارا کرنا پڑے گا یہ چاہو میں اس کو سیدھا کرلوں تم ٹیڑے ہو جاؤ گے یہ سیدھی نہیں ہوگی کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہن بنا دیا کہ یہ جو شادی کی سڑک پر تو چڑھنے لگا ہے ارے اس میں کھڑے بھی ہوں گے اس میں جمب بھی ہوں گے ارے یہ سمجھ کر پھر گاری چلانا اور پھر تو کلٹی نہیں ہوگا اور اگر پہلے سمجھتا ہے جناب کار پیٹیٹ سڑک ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے ذرا ایسا کھڑا آگیا تو کلٹی ہو جائے گا اب پھر اگلی حدیث سنو یقین جانو میں جب یہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کہتا ہوں میرا بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے فرمائے جب عورت میں تجھے کوئی برائی نظر آئے کیا نظر آئے موچی بولو یار تو فرمائے پھر اس کی اچھائیوں کی طرف بھی دیکھ لیا کرو اس کے دکھ کی طرف دیکھ کر اس کے سکھ بھی دیکھا کرو یار کس قدر افسوس کی بات ہے کس قدر ظلم ہے ایک صفائی کرنے والی آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہے اس کو تنخواہ بھی دیتے ہو وہ چھٹیاں بھی کرتی ہے زبان درازی بھی کرتی ہے اور پھر آپ اس کو فارق کرنے کے لیے کتنے دن سوچ بچار کرتے ہو یار اس کو فارق کر دیا تو گھر میں گند پڑ دے گا صفائی کون کرے گا اچھا کوئی اس کا سب سے چھوٹ دیکھتی ہے پھر اس کو فارق کریں گے یار کتنے افسوس کی بات ہے جو صرف ایک صفائی کرنے والی اس کو فارق کرنے کے لیے تنی سوچ بچار کر رہا ہے اور جو تیرے گھر کی صفائی کرنے والے بھی ہے تیری دھوبر بھی ہے اور تیری بوچل بھی ہے تیرے گھر کی چوکے جاری بھی کرنے والی ہے اور تیرے بچوں کی پوٹیاں بھی دھو رہی ہے ارے اتنے کام جس نے سنبھالے ہیں اس کو فارق کرنے کے لیے سیکنڈ میرے لگاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے عورت میں کوئی برائی ہو اس سے چشم پوشی کر لوں اور اس کی اچھائیوں کو دیکھو اگر میری بات سمجھ نہیں آرہی تو میں ایک مثال عرض کر دوں آپ نے نام سنا ہوگا اشاہ نورانی صاحب شاہ من نورانی صاحب سنا ہوئے نا ہمارے اہل سنت والجماعت کی بہت بڑے لیڈر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے آپ کے سسر مدینہ منورہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بیٹے ہیں مولانا زیاؤدن مدنی رحمت اللہ تعالیٰ اور مجھے ان کی کافی مرتبہ زیارت ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے تو نورانی میاں ان کے دامات ہیں تو جب کوئی پاکستان سے جاتا نا تو وہ پوچھتے میرے نورانی میاں کا کیا حال ہے نورانی میاں کا کیا حال ہے ایک بندہ کوئی دل جلا سا تھا وہ کہنا کہا چھوڑو جی وہ سیاست میں آگئے تو یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں اب تھوڑی دیس سنتے رہے پھر پوچھنے لگے یار وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کہنے کے ہاں جی نماز تو اے تھے تو دسیہ ہی نہیں گا ہم اس کی بلائیاں ہی بیان کرتے اچھا ہی بیان نہیں کرتے شادی ہو گئی ہے اور میری تے بہو آئیے کارو ستی اٹھ دی نہیں ہے کامنوں تے ہاتھی نہیں جلان دی جدن یا یہ کارچ نوست ہی پہ گئی ہے وہ کہتی ہے میں بدنام تو ہو ہی گئی ہوں اب میں بری بن کے دکھا دوں یار اس میں میں مانتا ہوں 99% اس میں برائی ہیں ایک پرسن اچھائی تو ہوگی وہ ایک ہی اچھائی بیان کر دو تم اچھائی بیان کرو وہ سمجھ جائے گی میں تو بری ہوں میرے سسرال والے مجھے اچھا سمجھتی ہے میں اب اچھائی بان کے دکھا دوں ہم اچھائیا بیان نہیں کرتے بھائی بے عیب ذات خدا کی ہے یا استف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے باقی ہر وندے میں عیب موجود علامہ اقبال کا شیر مجھے بڑا پیارا لگا وہ کہتا ہے نہ تھی اپنے عیبوں کی جب وہ مجھے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر اور پڑی اپنے عیبوں پہ جب میری نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا ہم اپنے اندر جھان کے نہیں دیکھتے میں کیا ہوں میرے اندر کتنے عیب ہیں میں کتنا بڑا پاپی ہوں ارے خود نہیں دیکھتے دوسروں کی طرح دیکھ رہا ہے ارے کبھی غور کیا ہے ایک انگلی میں کسی کی طرف اٹھاتا ہوں باقی انگلیاں میری طرح اٹھ رہی ہیں اے بندے کسی کی طرف ایک گلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر پہلے چار مرتبہ جھان کے دیکھے تو کیا ہے فرمایا جب عورت کے اندر کوئی برائی تجھے نظر آئے اس کی اچھائیوں کو بھی سامنے رکھو اور پھر فرمایا کہ تجھے اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو تیری ضرورت پڑے گی جب میں نے کالج میں داخلہ لیا نا باغبان پورے میں یہ سیونٹی ون کی بات ہے ایف ایسی میں نے یہی سے کی ہمارے ایک پروفیسر تھے انہوں نے جو بات ابتدا میں ہمیں کہی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہتا تھا کہ نو نالج ویڈاوٹ کالج اور نو لائف ویڈاوٹ بیوی کے بغیر یقین جانو جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو قدر کدھنی ہے یا جو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ ایسا وقت گزر رہا ہے یاد رکھو جو ماں کا مقام ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتی جو بہن کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور ہے جو بیٹی کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور ہے اور جو بیوی کا مقام ہے وہ بھی کوئی اور نہیں لے سکتی یہ بھی بات یاد رکھو ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے کامیابترین انسان وہ ہے جو سب کے حقوق ادا کر کے پھر قبر میں جاتا ہے جو بیوی کے پیچھے لانکہ ماں باپ کا بید بھی کرتا ہے اس کے سامنے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی مثال موجود ہے شہابی رسول ہیں زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا روح پرواز نہیں کر رہا اس کی ماں اس سے ناراض تو نہیں ہے ماں کو بھلایا گیا ہے کہتا ہے جو بیوی کے پیچھے مجھے چھوٹا کرتا ہے میں کیسے معاف کر دوں فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا تیرے بچے کو اس میں ڈالیں گے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو ڈالو گے میں کیسے برداش کروں فرمایا تو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دے سخت نہیں میں دوزر کی آگ میں جلتا کیسے دیکھوں گا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سچے جل سے کہتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ادھر سے آواز آگئی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا روح بھی پرواز کر گئی اور دوسری طرف دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف فرما ہے ایک سیحابی کے رضی اللہ تعالی اور چلنے کا انداز یہ ہے کہ پنجوں کے بال چل رہی ہیں پباں پہار ایڈی زمین پر نہیں لگا رہے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج اس انداز میں چلنے میں کیا حکمت ہے فرما ہے اس سیحابی کے جنازے میں فرشتے اتنی قصیر تعداد میں ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے پروں پر میرا قدم آ جائے اس لیے پنجوں کے بال چل رہا جس کے جنازے میں فرشتے بھی ہوں سرکاة صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام بھی ہوں وہ کتنا شان والا ہوگا لیکن جب اس کو لہد میں اتارا گیا ہے جب اوپر مٹی دینے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخی انور پر پریشانی آگئی فرما ہے پڑو اللہم استغفر ہو اللہم ارحم ہو یا اللہ اس کی مغفرت فرماؤ اس پر رہاں فرماو کافی دیر پڑتے رہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخی انور پر اتمنان کے اثرات نمدار ہوئے خیر دعائے خیر ہوئی واپس آگئے صحابہ اکرام عرض کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھنے لگی معاملہ کیا ہے فرمایا یہ بندہ بڑا نیک تھا اس لیے فرشتے بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے لیکن بیوی کے حق میں اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے قبر اس کو دبانے لگی تھی ارے تمہاری استغفار کی وجہ سے رب اللہ نے اس پر کرم کر دیا بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والو یار کتنی افسوس کی بات ہے ایک شیشے کا گلاس ہے مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں بولو تو سیئے یارب تو یہی گلاس اگر بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں کیامت برپا کر دی جاتی ہے وہ انسان نہیں ہے سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں یارسل اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں فلانکہ اور مجھے مارتا بڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلالیا ہاں بھئی تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے عرض کرنے کہ یارسل اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں کرتا ہے کیا کرتا ہے اونچی بول دو ذرا فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو تو اس کو ماف کر دیا کر کیا کیا کر وہ عرض کرنے کہ یارسل اللہ علیہ وسلم میں دن میں ایک مرتبہ ماف کروں دو مرتبہ ماف کروں تین مرتبہ ماف کروں چار مرتبہ معاف کروں یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے میں کتنی مرتبہ اس کو روز معاف کروں فرمایے جتنی مرتبہ تیرہ مالک تجھے معاف کرتا ہے امان داری سیبر اگر رب تعالی ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑنا شروع کرتے ہیں ہمیں ایک سانس بھی لے سکتے ہیں ایک قدم بھی چل سکتے ہیں یا رب تعالی ہمیں قدم قدم پر معاف کر رہے ہیں ہم بندے کو معاف نہیں کرتے ہیں تو میری داڑ تھلے آلہ ایسے ہم پھر دیکھ میں تر عاشر کیا کروں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہے اپنی بیوی بچوں کے نزدیک اچھا ہے یہ نہیں کہ باہر تو میں جھگ جھگ کے سلام کر رہا ہوں سلوٹ مار رہا ہوں اور گھر جاتا ہوں تو ادھر گھالیاں ادھر مار ادھر کوٹ گھر والے سمجھیں کہ پتہ نہیں جیسے کوئی روح قبض کرنے والا آ گیا ہے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہے اور ایک کیونکہ مجھے پابندی لگائی تھی پچیس منت سے زیادہ بیان نہیں کرنا تو میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر اس حدیث پر عمل کر لو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ من کا گہوارہ بن جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یار امانداری سے بتلانا کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے اس کو کوئی تھپڑ مارے اس کو کوئی گھر سے باہر نکالے ارے جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بہنہ ہے اس کو کیوں مارا ہے ارے ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے ہمیں کوئی ظلیل کرے ہمارے ساتھ کوئی فراد کرے کوئی دھوکہ کرے ارے جس کے ساتھ تو کر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے اس کے ساتھ کیوں فراد کر رہے ہیں آج یقین جانو میں نے تو حدیث پڑھی خدا کی قسم میرا تو دل دھول گیا چار دوست کٹھی ہو جائیں ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اس طرف سے بھی تیروں کی بچھاڑ اس طرف سے بھی تیروں کی مجھ کو ظلیل و خار کیا جا رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اور میں نے حدیث پڑھ مارکہ پڑھی کہ سود کھانے کے ستر کبیرہ گناہ ہیں کتنے اونچی بولو اور وہ ستر کبیرہ گناہ کیسے ہے سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے پھر اس سے چھوٹا گناہ پھر اس سے چھوٹا گناہ فرمائے جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے ایک نمبر والا گناہ کیا ہے کسی مسلمان بھائی کو ظلیل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں چار منٹ کی خوشی کی خاطر وہ کہتے ہیں وہ تو محفلی لوٹ کے لے گیا میں کہا کہیں طرح ایمان تو نہیں لوٹ کے لے گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ارے ہم جو لطیفے سناتے ہیں اس میں کتنی سچائی موجود ہوتی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے شاہد فرمایا فَلْيَدْحَقُ قَلِيلَمْ وَلْيَبْقُ قَسِیرَا ارے تھوڑا ہسا کرو زیادہ رویا کرو حدیث پاک میں آتا ہے ہسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں رونے سے دل زندہ ہوتے ہیں تو بھائی اگر میری باتیں آپ کو سچی لگیں اگر غلط ہیں تو کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہتے ہو میں انشاءاللہ برا نہیں مناؤں گا اپنی صلاح کروں گا اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر یہ نہ کہو پنچانہ کیا سیر متھے تھے لیکن پرنالہ سی ہوتے رکھنا چاہے نہیں بھائی پھر پرنالہ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ اپنے اندر چینجز لے کے آؤ یہ کیا ہو گیا یار آئے دو چار ناتا سنیا نعرے لگائے جمیں آئے وہ ہی اٹھ کے چلے گئے نہیں بھائی یہاں آئے ہو اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ایک مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زائد اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے آج ہمارے خاندانوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں تو اوہ در گیاں میں ساڑے تو گیا کئی کئی سال ہو گئے ملاقات ہی نہیں بول چال ہی نہیں باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا حدیث مبارکہ سنو فرمایا جو تین دن سے زائد قطع تعلق کرتا ہے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے اور جس نے اپنے بھائی سے ایک سال تک قطع تعلق کیے رکھا فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا مزے داری تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو رزق میں برکت ہو تو پھر صلح رحمی کرو یقین جاناوں میں تو برملہ کہتا ہوں نعرے لگاتے ہیں نا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت پہ آواز ہلکی ہوتی ہے اور نعرہ حیدری پہ آواز میں کہتا ہوں بھائی علی کا نعرہ لگاتے ہو اس کے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلتے علی کی ابتداء بھی مسجد ہے انتہابی مسجد اور ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں کوٹ کوٹ کے علی اور علی کو شراب سے اتنی نفرت کے فرماتے ہیں جس دریاں میں کوئی شراب کا کترہ گر جائے دریاں خوشک ہو جائے وہاں گھاس ہو گئے میں اپنے جانوروں کو گھاس کھلانا بھی پسند نہیں کرتا ارے اس علی کا نام تو شراب پی کے لے رہا ہے گھوٹے لگا کے پی رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقالب کو زمین پر گرا دیا ہے اور اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا آپ نے کیا کیا اس کو مجھے بولو یا وہ کہنا ہے کہ مجھے چھڑیا کیوں مجھے میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے آپ کو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے قتل کرتے ارے علی کے نام پر بلند کرنے والوں آواز سنو علی کا جواب آپ نے فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی اور جب میں نے تجھے نیچے گرا دیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی اور جب میں تیرے سینے پر سوار ہو کے تیری گردن کاٹنے لگا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آگئی ارے علی کے تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے اپنی دشمنی کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتی امانداری صوت اللہ ہماری جتنی خاندان میں لڑائی ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یہ ذاتی دشمنی کوئی ایک تو یار یہ کہہ دے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بناتا کہ وہ نماز نہیں پڑتا وہ زنا کرتا ہے وہ شراب پیتا ہے وہ سود کھاتا ہے بیوی کو طلاق دے کے پھر کر میں رکھائی اس لیے میں نہیں بلاتا جس کی لڑائی ہے تو میرے پتر دی شادی تینیسی آیا ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ جی میں اب صلاح کر لوں گا رشنہ میں کہا لڑے کیوں سو کہنا جی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نال جانے سامنے شیشے رہ گلاس رکھ دیتا ساڑھے سامنے لوئلہ رکھ دیتا لے اسو وجہ تو لڑائی شروع بھائی پھر علی سے محبت ہے تو پھر اپنے خاندان والوں سے صلاح کر لیں ہو سکتی ہے صلاح نہیں نہیں سودہ قبول نہیں ہوئے گل مشکل کر دیتی ہے اچھا چلو جس کو یہ سودہ قبول ہے وہ صلاح کر لیں سودہ پتا کیا ہے رب تعالیٰ شاد ہم یہی اس لیے نہیں نا صلاح کرتے کہ میرا چھوٹا پر آمیرنا زیادتی بھی کرے پھر میں صلاح بھی کرا بھائی اگر یہ سودہ قبول ہے تو صلاح کر لینا رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے کو معاف کر دے قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا سودہ قبول ہے ابھی بھی قبول نہیں ایک اور حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد ورمایا جو صلاح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا آپ قبول ہے اگر نہیں جا سکتے ٹیلی فون پہ ہی صلاح کر لو کچھ تو کرو قبول ہے دو تین کی آواز آ رہی ہے باقیوں کی نہیں آ رہی ہے سب کو قبول ہے یقین جانو سکون چاہتے ہو تو صلاح کر لو کیا کر لو آپ کو میں باتیں تو بڑی ہیں میں کیا کروں کہ وہ پابندی میرے سسر فادر انلا وہ مسجد کے امام تھے ایک دن میں نے ایسے بات ان سے کر لی میں نے کہا حضرت جی تُسی جتھے جماعت کروان دے جی پھلا سارے مقتدی تارے تھے راضی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں میری بات سن کے نا تو وہ چپ کر گئے کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کہا میں نے کہا حضرت صاحب مسیطان دے ویچے کوئی ایک دو بڑے 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 بندیوں دینے وہ اتراز کرتے رہتی ہیں بہرحال ایک دو بڑے بندیاں جی پرواہ نہیں کرنی چاہیدی مجھے کہتے ہیں ہافہ جی منجی چی ایک مروڑی ہوئے نا رہا ساری سون ہے جی دن دی ارے ان مروڑیوں کو ختم کرو میرا اقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا بیغام دو ارے سرہ کر لو دنیا میں بھی چین کی نہیں سو ہوگی آخرت میں بھی چین